بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فو یوٹیپ چینل میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں آج ہم فائنل ایکزٹ یعنی خروج نہائی کے قانون پر مکمل ڈیٹیل بات کریں گے خروج نہائی جب لگ جاتا ہے تو کیا اسے کینسل کروایا جا سکتا ہے کیا کفیل کے علاوہ بھی کوئی بندہ کینسل کروا سکتا ہے کفیل کینسل کروایا گا تو کیا ٹرنز اینڈ کنڈیشنز ہیں خروج نہائی کو کینسل کروانے کی فیس کیا ہے اور اسی طرح خروج نہائی کے بعد کیا آپ کا کفیل یا کمپنی آپ کا حروب لگا سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ کا خروج نہائی لگ گیا ہے تو کیا اس کے بعد آپ نقل کفالہ کروا سکتے ہیں یا نہیں یہ ملتے جلتے سوالات ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں پر پوری ڈیٹیل سمجھیں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آپ کا خروج نہائی آپ کی کفیل یا کمپنی نے لگا دیا اس کے بعد آپ اسے کینسل کرنا جاتے ہیں تو کینسل کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا اکامہ ویلیڈ ہونا چاہیے کیونکہ جب بھی آپ کا خروج نہائی لگتا ہے اس وقت آپ کا اکامہ اگر چند دن بھی ویلیڈ ہے تو آپ کا خروج نہائی لگ جاتا ہے لیکن اگر اس کے بعد یعنی خروج نہائی آج لگا پانچ دن کے بعد آپ کا اکامہ اکسپائر ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے خروج نہائی کی ڈیٹ سے لے کر مزید ساٹھ دن آپ سعودی ریبی میں سٹے کر سکتے ہیں چاہے آپ کا اکامہ اکسپائر ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن خروج نہائی لگ چکا ہو اس کے بعد اس کے بعد اگر آپ کا مائنڈ بنتا ہے یا آپ کے کفیل کمپنی کا مائنڈ بنتا ہے کہ آپ کا خروج نہائی کینسل کرنا ہے تو کینسل کرنے کے لیے اگر آپ کا اکامہ ویلیڈ ہے تو آپ کا کفیل کمپنی آپ کا خروج نہائی کینسل کر دیں گے ساٹھ دن کے اندر اندر جب خروج نہائی کینسل ہوگا تو اس کی کوئی فیس نہیں ہوگی لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ کا اکامہ ویلڈ ہونا چاہیے اگر آپ کا اکامہ اکسپائر ہو گیا خروج نہائی کے دوران ہی تو پھر پہلے اکامہ بنے گا پھر خروج نہائی کینسل ہوگا اکامہ کی فیس پہ ہوگی اکامہ تجدید ہوگا خروج نہائی کینسل ہو جائے گا اگر یہی خروج نہائی آپ کا اکسپائر ہو جاتا ہے ساٹھ دن کے اندر اندر آپ سعودی ریبیان نہیں چھوڑتے ایسی صورت میں ایک ہزار ریال فائن ہو جاتا ہے یہاں پر پھر دوبارہ کہ اگر آپ کا خروج نہائی اکسپائر ہو گیا تو ایک ہزار ریال تو آپ کو فائن ہو گیا اور اکسپائر ہونے کے بعد بھی آپ کے کفیل کمپنی آپ کا خروج نہائی کینسل کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اکامہ ویلڈ ہونا چاہیے اکامہ ویلڈ ہوگا ہزار ریال فائن ہوگا اس کے بعد آپ کا خروج نہائی کینسل ہو جائے گا اور اکامہ اگر ویلڈ نہیں ہے اکامہ اکسپائر ہو چکا ہے تو پھر ایسی صورت میں ہزار ریال وہ فائن ہوگا کیونکہ آپ نے ساٹھ دن کے اندر اندر سفر نہیں کیا آپ نے ملک نہیں گئے اور ساتھ میں اکامہ کی فیس بھی پے ہوگی تب جا کے خروج نہائی کینسل ہوگا اب سوال یہ ہے کہ آپ کا خروج نہائی تو لگ چکا ہے کچھ لوگوں کے خروج نہائی ایسے لگتے ہیں کہ وہ خروج نہائی جانا نہیں چاہ رہے ان کے کمپنی یا کفیل ان کے خروج نہائی لگا دیتے ہیں تو کیا آپ اپنا خروج نہائی کینسل کروا سکتے ہیں بلکل بھی نہیں آپ یہ کام نہیں کر سکتے خروج نہائی اپنا کینسل خود سے نہیں کروا سکتے جب تک آپ کا کفیل یا کمپنی آپ کا خروج نہائی کینسل نہیں کریں گے اب بات کریں گے حروب کی اگر آپ کا خروج نہائی ایک دفعہ کفیل لگا دیتا ہے اس کے اوپر حروب وہ نہیں لگا سکتا کیونکہ وزارت المعارض البشریہ کی جانب سے ایک قانون ہے کہ جب آپ کا خروج نہائی لگ جاتا ہے اس کے بعد آپ کے کفیل اور کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو ائرپورٹ سے واپس بھیجیں یہ ان کی ذمہ داری ہے ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ آپ لوگ خروج نہائی لگائیں اس کے بعد اس بندے کو اپنے ملک واپس بھی بھیجیں ایسے نہیں ہے خروج نہائی لگا دیا اور بندے کو چھوڑ دیا یہ ان پر ذمہ داری ہے وہ آپ کا حروب نہیں لگا سکتے کچھ کمپنی اور کچھ کفیلوں کے یہ اصول ہوتے ہیں کہ جب آپ کا خروج نہائی لگا دیتے ہیں اس کے بعد وہ اپنا بندہ ساتھ بھیجتے ہیں آپ سے اکامہ لے لیتے ہیں پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جب ائرپورٹ آپ نے جانا ہوتا ہے تو وہ اپنی گاڑی بھیج کے اپنا بندہ بھیج کے آپ کو واپس بھیجواتے ہیں یہ اصل میں ایک رول ہے گورنمنٹ کا وزارت کا اس وجہ سے اس پر عمل درامت کیا جاتا ہے آتے ہیں نیکسٹ کے حروب تو آپ کا لگ نہیں سکتا اسی طرح آپ کا خروج نہائی کوئی دوسرا بندہ کینسل نہیں کر سکتا جب تک آپ کا کفیل یا کمپنی آپ کا خروج نہائی کینسل نہیں کریں گے رہی بات نکل کفالہ والی کیونکہ سعودی عربیہ میں جو نکل کفالہ کا سسٹم ہے وہ بنسبت پہلے کے کافی زیادہ آسان ہو گیا ہے اتنا زیادہ آسان نہیں ہوا لیکن بنسبت پہلے کے آسان ہوا ہے لیکن جب خروج نہائی آپ کا لگ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نکل کفالہ اپنی مرضی سے کہیں نہیں کروا سکتے کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ نکل کفالہ کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے جو موجودہ کفیل کمپنی ہیں ان کو خروج نہائی لگا دیتے ہیں نکل کفالہ نہیں دیتے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں سے تو میرا خروج نہائی لگ گیا اب میری مرضی ہے میں جہاں مرضی چلا جاؤں کسی اور کے پاس نکل کفالہ کروانا جب آپ کا خروج نہائی لگ جاتا ہے آپ کا نکل کفالہ نہیں ہو سکتا آپ کا اپنے ملک واپس جانا ضروری ہوتا ہے اگر آپ نہیں جائیں گے ساٹھ دن کے اندر نظر سفر نہیں کریں گے آپ کا خروج نہائی ایکسپائر ہو جائے گا ہزار ریال آپ پر فائن ہو جائے گا وہ بھی اس صورت میں آپ کی جان چھوٹے گی ہزار ریال فائن پی کرنے کے بعد اکامہ اگر ویلڈ نہیں ہے تو اکامہ بنانے کے بعد کہ آپ کا جو کفیل کمپنی ہے سابقا جس نے خروج نہائی لگایا اگر وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو پھر تو یہ ممکن ہے کہ وہ آپ کا خروج نہائی کینسل کر دے گا آپ فائن پی کر دیں گے لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتا آپ اللیگل ہو جائیں گے سعودی ارائیبیا میں پھر پتہ نہیں کب اور کیسے آپ جائیں گے پکڑے جائیں گے یا پھر کوئی ایسا ٹائم ملے گا سعودی گورنمنٹ کی جانب سے جو اللیگل ہیں وہ چلے جائیں تو یہ تب کی بات ہے لیکن قانونی طریقہ جو ہے جو رول ہے وہ میں نے آپ کو سارا سمجھا دیا ہے امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی انفرمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا لائک کرنے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہماری حصلہ آپ سائی ہوتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ